اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی چوبیسویں ترمیم کے سسلے میں ایک اور وی لاغ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں آرٹیکل سونٹی وان سونٹی فائیو اے جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آرٹیکل وان سونٹی فائیو اے ٹین کے تحت جوڈیشل کمیشن کس طرح ہائی کورٹ کے ججز کی کردکردگی کو میجر کر سکتا ہے ایولیشن رپورٹ سلانہ ان کی جو کردگی ہے ایولیشن رپورٹ ہے وہ جاری کر سکتا ہے اور کس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کو وہ ایک ٹائم گرانٹ کر سکتا ہے اور بعد ازاں فائنل ڈیسیجن کے لیے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو ان کا کیس بھیج سکتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر کیا فرق ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت اس کی فارمیشن بتائی گئی ہے اور اس امنڈمنٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک ججز کو مسکنڈٹ کی بنیاد کے اوپر ان ایفیشنسی کی بنیاد کے اوپر یا کسی منٹل یا فیزیکل ہیلتھ کی بنیاد کے اوپر اس کو عہدے سے ریموو کیا جا سکتا ہے اس کی آفیس ہٹایا جا سکتا ہے اور ہٹانے والا کون ہوتا ہے بڑا عہدہ کون سا ہے جو ایک ججز کو ہٹا آ سکتا ہے وہ صدر پاکستان جی پریزیڈنٹ آر پاکستان سپریم جوڈیشل کانسل کی سفارشات کو پر اس کسی بھی ججز کو اوڈے سے ہٹا دے گا یہ سارے جو باتیں ہیں آج کی بھی علاقے ہم اندر ڈسکس کریں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ کن ممبران پر مشتمل ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن میں سب سے پہلے جو چیئر پرسن ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جو ہوتا ہے وہ چیئر پرسن ہوتا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تین سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان پھر سینئر موسٹ جج آف کانسٹویشنل بینچ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ جو پاکستان بار کانسل کا کوئی بھی نمائندہ اور پھر فیڈرل لا منسٹر اور پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی کوئی بھی ومن آر نان مسلم میمبر بنے گا جو ایز ای ٹیکنو کریٹ کا عوضہ رکھنے کی اہلیت رکھتا ہوگا یہ تمام میمبران ہیں جو کہ ایک جوڈیشل کمیشن کی فرمیشن کو مکمل کرتے ہیں اب جوڈیشل کمیشن آٹیکل وان سیونٹی فائیو اور کلاس ایٹین کے تحت کسی بھی جج کی جو سالانہ کرکتگی کی رپورٹ پیش کرے گا اور سالانہ کرکتگی رپورٹ میں اگر کوئی جج کسی طرح سے اس کے جو ان ایفیشنسی ہوتی ہے یا اس میں کچھ پرفارمس کی حوالے سے ایک میار اچھا نہیں ہے تو ان کو ایک ٹائم دے گا لازمی ٹائم دے گا اس میں شیل کا لفظ سمار کیا گیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن پر پبندی ہے کہ وہ ٹائم گرانٹ کرے گا اب ان دا مین وائل اس ٹائم کے اندر اگر وہ جج صاحب اگر اپنی کرکتگی کو بہتر نہیں بنا سکتے تو پھر جوڈیشل کمیشن اس کا جو کیس ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیج دے گا آپ بتاتے ہیں کہ آرٹیکل ٹو زیرو نائن کی تحت سپریم جوڈیشل کانسل کیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل جو چیف جسٹس آف پاکستان اور دو سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں دو ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جو ججز ہوں گے چیف جسٹس حیبان ہوں گے وہ ان کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے ان کی سینئرٹی کا تیعن ہوگا یہ تمام جو میمبران ہوں گے یہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو کانسل کا ایک فرمیشن ہوگی آپ جوڈیشل کمیشن جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے وہ اپنے طور پر خود بھی اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے اوپر ایکشن لے گی اور اس جج کی کرکدی کو پروب کرے گی ایویویٹ کرے گی اگر سپریم جوڈیشل کانسل کو لگتا ہے کہ اگر کوئی جاج صاحب انیفیشنٹ ہے منٹلی یا فیزیکلی اس کی ہیلت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکے یا وہ کسی مسکنڈکٹ کا جاج صاحب نے مظاہرہ کیا ہے تو ان صورتوں میں یہ اگر چیزیں پروب ہو جاتی ہیں تو سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ جاج صاحب کی ریموول کیلئے صدر پاکستان کو ان کا جو نام ہے وہ بھیج دے گی اور صدر پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے اور صدر پاکستان جو جاج صاحب ہوں گے ان کے آفیس سے ریموول کر دیں گے یہ ہے سپریم جوڈیشل کانسل اور جوڈیشل کمیشن کی آپس میں جو فردر جو ہے کوارڈینیشن اور ان کی جو فرمیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ اپنے رولز بھی بنائے گی جو ججز کے جو مسکنڈکٹ کے یا جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے بارے میں بتائے گی ابزرف کرے گی اور ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند بنایا جائے گا اب پہلے صورتحال کچھ اور تھی اب صورتحال اس قانون بننے کے بعد یکسر بدل چکی ہے اب ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر عمل کرنا ہوگا کیونکہ ان کے اوپر ایک مسلسل ایک نگرانی کی جائے گی اور وہ جوڈیشل کمیشن بھی نگرانی کرے گا اور ساتھ ساتھ جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے وہ اپنے طور پر بھی اس کو دیکھ سکتی ہے اچھا اس میں ایک امپورٹن میں بات بتا دوں کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے ون تھرڈ میمبران ریکوزیشن بھیجتے ہیں کہ میٹنگ کنوین کی جائے اور اس طرح سے جو چیف جسٹس جس کو ایزا چیئر پرسن کا جوڈیشل کمیشن میں عوضہ ہوتا ہے اس کو پر لازم ہوگا کہ وید ان دا ففٹین ڈیز وہ اجلاس کو کنوین کرے اگر کوئی بھی کسی وجہ سے ففٹین ڈیز کے اندر اجلاس یا میٹنگ کنوین نہیں ہوتی تو پھر جو فردر سیکریٹری ہوگا وہ سیکریٹریٹ کا وہ وید ان سیون ڈیز اجلاس کو کنوین کروائے گا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں فردر بھی کلیر ہوں گے ابھی تک رولز نہیں آئے جو ہی رولز آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ جسکس بھی کریں گے اور آپ کو انفارم بھی کریں گے امید ہے اگاہی کے سفر میں آپ ہمارے ہم سفر رہیں گے بہت شکریہ